الحمدلللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے آر وائی کیو ٹی بی لاہور سٹوڈیوز سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام مکی زندگی کے تیرہ برس اہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بھاری گزرے خیر کی دعوت میں آپ کو قدم قدم پر مسائب کا سامنا کرنا پڑا کافروں نے مشرکوں نے دشمنوں نے کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں آزمایا لیکن ناظرین اکرام ایک وقت آتا ہے کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے جب یہ وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ اے نبی مکہ سے مدینہ حجرت فرما لیں اور اپنے صحابہ کو بھی حجرت کی ترغیب دیں ناظرین اکرام اس وقت جب یہ حکم نازل ہوا تو مکہ کے قرب و جوار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے گھربار چھوڑنے سے اپنے خاندان چھوڑنے سے کچھ اعراض کیا دوسری طرف حالات کا تقاضی یہ تھا کہ مسلمانوں کی تمام قوت کو مدینہ میں ایک جگہ مجتمع کیا جائے لیکن انہوں نے اس سے اعراض بڑھا ناظرین اکرام اللہ رب العزت کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی اور اللہ نے اپنے نبی پر یہ حکم نازل کر دیا کہ اے نبی جو اپنے خاندانوں کو ترجیح دے رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر ناظرین اکرام اس سے ہمیں بھی ایک یہ سبق حاصل ہوا کہ جب دین اسلام میں کسی بات پر تاقیدی حکم ہو تو اس تاقیدی حکم کے باوجود احتراز کرنا اعراض برتنا یہ ظلم کے مترادف ہو جاتا ہے ناظرین اکرام پروگرام حکمت قرآن ہے اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آج ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء ہے کلام اللہ کا پانچمہ پارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 97 سے لے کر ہنڈر تک کے مضامین آج ہماری دفتگو کا حصہ ہوں گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین توفہم الملائکت ظالمی انفسیهم قالوا فی ما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض قالوا علم تکن ارض اللہ واسیتا فتحاجرو فیہا فالائک ما باہم جہنم وساعت مسیرہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ جواب دیں گے ہم زمین پر بے بست تھے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزف ہے اور وہ بری جگہ ہے آگے ناظرین کرام ارشاد ہے مگر جو مرد عورتیں بچے بے بس ہیں جن کو نہ کسی تدبیر کی استطاعت تھی نہ راستے کا علم تھا بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درددرد فرمالے بشک اللہ درددرد کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے جو کوئی اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہوں کو پا لے گا اور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے بھی آ پکڑا تب بھی اس کا عدر اللہ کے ذمہ تیہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے ناظرین کرام یہ ہے مقدمہ آج پرگرام حکمت قرآن کا اس میں ہمارے لیے کیا عبرت و نسائی ہیں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے پاکیزگی کے لیے والیدگی کے لیے کیا اسباق ہیں اس پہ آج ہم گفتدو کریں گے اور گفتدو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب دو شخصیات اشید ہتی ہیں ناظرین کرام سب سے پہلے جو سراپہ شفقت اور شفاقت ہیں چونکہ وہ ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ناظرین کرام ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ماشاءاللہ جامعہ میں استاذ ہیں اور بہت خوبصورت مدلل دفتدو فرماتے ہیں آپ بغداد سے فاضل ہیں ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں لیکن کچھ عرصے بعد تشریف لائیں ہیں میں ان کو خشام دیت کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ناظرین کرام نوجبان سکولر ہیں عالم ہیں مبتی ہیں قاری القرآن ہیں حافظ القرآن ہیں جناب علامہ مفتی محمد عارف ستار القادم ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں میں ان کو بھی خوش حام دیت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سب خریصے ہیں شکر سب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کا فیصلہ ہوا اللہ رب العزت میں یہ اشارت فرما دیا اپنے حبیب کو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آپ مکہ سے مدینہ حضرت فرما لیں اپنے اصحاب کے ساتھ فرما لیں بس سب جیسے میں نے مقدمے میں بھی ارز کیا کہ کچھ لوگ جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنے گھر بار کو ترجیح بھی اپنے خاندانوں کو بچوں کو ترجیح بھی اللہ کو یہ بات ناغوار بھی سکی پسند نہیں آئی تو اس پر ناغواری کا پھر اللہ رب العزت نے اظہار بھی کیا تھا کیا اسباب تھے ان لوگوں کے اعراض برتنے کے نتاتوں کے شرح تھے جھر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اے آر وائی کیو ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی فدمت قرآن کی اس فقید المثال کاوش میں شریک کیا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ سے اور ہم سے یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے بڑا ہی اہم اور تمام مسلمانوں کے لیے راہِ ہدایت اور کامیابی کی طرف لے جانے والا موضوع ہے آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر روح قابل ہدایت ہے اور اس وے حسوہ کاملہ اور نمونہ عالیہ موجود ہے جیسے اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں پر مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا وہاں پر اللہ کے احکام پر عمل کرنا نممکن ہو گیا پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بڑی حکمت کے تحت اپنے وطن کو اپنے دیار کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف یسرب کی طرف حجرت کا حکم فرمایا تو اس وقت آپ کے جتنے صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو جب یہ پیغام ملا تو کچھ صحابہ پوراں تیار تھے اور وہ حجرت بھی کر گئے آقا کے عمر کو لیا اور پوراں حجرت فرمایا اشارہ عبرو کو دیکھا اشارہ عبرو کو دیکھا قربان ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ انسانی فطرت کے تحت اپنے ملک کو اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے وقتی طور پر راضی نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے ملک کو چھوڑتا ہے گھر بار کو چھوڑتا ہے جہاں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے تو وہ اس کو بڑا ایک کٹھن اور مشکل نظر آتا ہے انسانی جبیلت ہے جبیلت ایسی ہے فطرت ایسی ہے لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہاں لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں اپنی فطرت اور جبیلت کو سب کچھ قربان کرنا تھا چونکہ اللہ رب العزت نے جب آپ نے مصطفیٰ کی خاطر یہ حکم دے دیا تو پھر اپنی جان سے بڑھ کر بھی اپنی خواہش سے بڑھ کر اپنے سکون سے بڑھ کر اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آقا کے ساتھ چلنا آپ کی اتباع کرنا آپ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہوگی تھی اب جو اللہ کے عمر کو اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا تھا دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کے دین سے دور ہو رہا تھا تو جو اللہ کے حکم اور دین سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا تو یہاں پر یہ مین سباب جو تھا اللہ رب العزت نے اس وجہ سے پھر ان کو بھی اپنی بارگاہ میں وہ مقام اتانا فرمایا جو دوسرے جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر گئے تھے ان کو اتا فرمایا ناراضگی کا ناراضگی کا ناغواری کا اللہ رب العزت نے اب یہ اظہار فرمایا ان کے لئے مفتی عارف سطار صاحب کیا اہمیت ہے فضیلت ہے ہجرت کی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے آہکام میں اب اللہ رب العزت نے بڑے اتاقیدی حکم دیا اور اس حکم پر جس نے عمل نہیں کیا یا تھوڑا سا بھی اعتراض برتا اللہ نے اس پر ناغواری کا بھی اظہار کیا ہے کیا اہمیت ہے ہجرت کی دین اسلام کے احکام اور ساتھ یہ بھی ارشانت ہونائیے کہ کیا ہجرت سے مراد صرف ایک جگہ کو تبدیل کرنا ہے یا حکمت عملی کو تبدیل کرنا بھی ہجرت کے معنی نہیں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی والصلاة والسلام علی اہلہیم سب سے پہلے تو ڈاکسر کی بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سنجھا اور شفقت فرمائی اور آپ کا یہ حکمت قرآن پروگرام اتنا مقبول زمانہ ہو چکا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھ کر وہ نکات جو یہاں پر بیٹھ کر سکولرز حضرات بیان کرتے ہیں اس کو لکھتے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی وزیرائی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائی ایک شیر کی صورت میں دعا دینا چاہتا ہوں کہ اروج اتنا نصیب ہو تجھے زمانے میں کہ آسماء تیری رفاعتوں پر ناز کریں ہجرت کے حالے سے آپ نے حکم فرمایا ہجرت چونکہ ایک کھٹن مرحلہ ہوتا ہے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان اپنے اباؤ اجداد کو چھوڑ کر اپنے گھربار کو چھوڑ کر اپنے مکانات کو چھوڑ کر عرائشوں کو خوشیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو یقینا یہ مرحلہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے ہے جیسے کہ پل سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے جو مشکل سے مشکل ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی قرآن پر احادیث جو ہے وہ شاہد و عادل ہیں کہ اس کے فضائل اور اس کے فوائد خود قرآن پاکی ان آیات میں آیا کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسی جگہ عطا فرماتا ہے جو اس کا نعم البدل ہوتا ہے جو اس سے بھی اچھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کو الویدا کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں وہ شہر چھوڑ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے جہاں میں پیدا ہوا یہاں میں پیدا ہوا اس کی بٹی مجھے پیار کرتا ہے اللہ حافظ یہاں میرے والدین یہاں پر سارے میرے دوست احباب میرے چاہنے والے تو اس کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ مجھے پسند ہے اب وہ شہر عطا فرما جو تجھے پسند ہے تو اس کے سبب پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کی عظیم دھرتی اور عظیم جو زمین جو ہے وہ سرکار کو عطا فرمائی اور وہ اس عظیم دھرتی اور عظیم مقدس زمین کے کیا کہنے کہ جہاں پر جو ہے وہ انسان تو پیار کرتا ہی ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم حاج کرنے کے لئے جاتے ہیں ہم عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھا سنا کہ اس نے یہ کہاو کہ میں مکہ جا رہا ہوں حالانکہ حاج مکہ میں ہوتا ہے میں مکہ عمرے کے لئے جا رہا ہوں کیا میں حاج کرنے کے لئے مکہ جا رہا ہوں جانا حاج کرنے کے لئے مکہ میں ہوتا ہے لیکن کہتا ہی ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں کتنا عظیم مدینے سے بڑا ہوں تو اس کے حوالے سے جو آپ آپ کی جاس ایک وقفہ لے لوں ناظرین کرام پروگرام حکمت قرآن اور الحمدللہ پوری ترطیب اور تسلسل سے ہم کلام اللہ کی حکمتوں کو اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربارہ رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکلس پر بڑی محبت کے ساتھ بڑی دل پریفتگی کے ساتھ چشم تصور میں روز اکلس کی جالیوں کو سامنے لاکر ایک مرتبہ درودہ کریم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور الحمدللہ پوری ترطیب اور تسلسل سے ہمارا یہ سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا پانچمہ پارہ ہے سورہ النساء ہے اور آیت نمبر نائنٹی سیون سے لے کر ہنڈر تک کے مضامین آج ہماری مفتگو کا حصہ ہیں جی مفتی عارف ستار صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے اسی سوال کے اندر ایک جز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا ہجرت ہی ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جانا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا تو یہ بھی ہے ہجرت کے اسطلاحی معانا میں کہ اسلام کی بقا کے لیے اس کی ترقی کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا دار القفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں یا دار الفساد کو چھوڑ کر دار الامن میں منتقل ہونا یہ ہجرت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث پاک میں ہجرت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بری آدات کو چھوڑ کر اچھی آدات کی طرف منتقل ہونا برے خیالات کو چھوڑ کر اچھے خیالات کی طرف منتقل ہونا یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے اسی طریقے سے جیسے کہ ایک بندہ بینمازی ہے بدعمل ہے وہ چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے ڈاکس صاحب سے بھی اس سے رائے لیتے ہیں ڈاکس صاحب یہ نبی کریم کی حدیث ہے جس نے منکرات کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ بھی ہجرت کے زمدے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے المحاجر مانہ اللہ عنہ بلکل یعنی محاجر وہ ہے ورسول ایک حدیث میں وہ بھی ہے ایک حدیث میں صرف اللہ اور ایک دوئی اس میں ہے کہ مانہ اللہ عنہ ورسول دونوں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ محاجر وہ ہے جو اس چیز سے دور چلا جائے ہٹ جائے جس سے اللہ نے روکا ہے اور اس کے رسول نے روکا ہے یعنی اگر وہ برا کام کرتا تھا جب اس کو پتا چال گیا کہ اس سے اللہ نے منع کیا ہے اس نے اس کام کو چھوڑ دیا تو وہ بھی محاجر ہو گیا اس نے ہجرت کر لی اگر کوئی جو ہے اللہ کے احکام سے آمال سے دور تھا جب اس کو دور تھا اور ان کو کر لیا ان کو کرنے کا حکم تھا تو وہ بھی اب محاجر ہو گیا یعنی محاجر اور ہجرت کا معنی یہ ہوا دیار کو چھوڑنا گھر کو چھوڑنا وہ ایک ہجرت ہے دوسری ہجرت یہ ہے کہ بندہ معصیت کو چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ دے اور برے عمال کو چھوڑ دے اور نیکی کو اپنا لے بروں کی صحبت کو چھوڑ دے نیکوں کی صحبت کو اختیار کر لے برے دو احباب کو چھوڑ دے اور اچھے احباب کو اختیار کر لے بری جگہ کو چھوڑ دے اچھی جگہ کو اپنا لے یعنی ہجرت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع بندہ کر لے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بندہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے جیسے وہ گزار رہا تھا اللہ کی نافرمانی میں اس کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جائے تو وہ مہاجر ہو گیا جو اللہ رب العزت نے پہلے مہاجرین کے لیے جو مقامات رکھے اسی کا فیض پھر اللہ رب العزت اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے تو آج کی اس زندگی میں بھی ابھی بھی ہجرت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے گناہوں سے ہجرت برے عمال سے ہجرت بری صحبتوں سے ہجرت اور برے جو مقامات ہیں ان سے ہجرت اگر بندہ ہجرت کر لے تو دین کی روح کو پا لیتا ہے یعنی دین کی روح کیا ہے برائی کو چھوڑنا جس نے برائی کو چھوڑ دیا وہ مہاجر ہو گیا اللہ کی طرف تو یہاں ہجرت کا معنی اگر ہم تھوڑا سا لغوی اعتبار سے لیکھیں تو ہجرت جو ہے ہاجرہ سے ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہاجرہ ہے اور ایک ہاجرہ ہے ہاجرہ کا معنی ہے کہ خود با خود کسی چیز کو چھوڑنا اور ہاجرہ میں اشتراک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے وجہ سے مد مقابل کی وجہ سے چھوڑنا یعنی اگر ہجرت کو ہم لیں کہ گناہ تھا برائی تھی جس کی وجہ سے چھوڑا جیسے آقا علیہ السلام نے مکہ سے جو ہجرت کی وہ خود با خود نہیں تھی بلکہ مکہ کے مظالم کی وجہ سے ان لوگوں کی دشمنیوں کی وجہ سے سختی کی وجہ سے حضور علیہ السلام مجبور ہوئے کہ وہ مکہ کو انہوں نے چھوڑا تو ہجرت جو ہے ہاجرہ سے ہے کہ جب کسی جگہ کی طرف سے سختی ہو کسی کی طرف سے جو ہے بندے پر مجبور کیا جا رہا ہو جبر کیا جا رہا ہو تب وہ ہجرت کرے تو یہ ہاجرہ سے ہجرت کے معنی میں آتا ہے اگر خود سے چھوڑا تو وہ چھوڑنا ہے ہجرت نہیں ہوگی وہ حجر ہے تو یہاں معنی یہ سمجھ آیا کہ ہجرت جو ہے اس میں دوسری چیز بھی ہوتی ہے مد مقابل بھی ہوتا ہے اگر گناہ کو چھوڑا تو وہ مد مقابل ہو گیا اور بندہ اس سے چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا تو ہجرت میں بندے کو جو دنیاوی سکون ملتا ہے اس کی بھی ہاتھ نہیں اخروی انعامات کا بھی کوئی گھننا اور ان کو شمار کرنا ممکن نہیں اللہ رب العزت نے انہی آیات میں جو ہمیں بیان فرمایا کہ جو بندہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتا ہے ظاہری طور پر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی وہاں مشکل ہوگی لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اگر اللہ کے لیے ہجرت ہے اللہ کے خاطر اس جگہ کو چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں انعامات نعمتیں اور اللہ کی طرف سے نوازشات بے پایاں رکھ دیتا ہے یعنی وہاں کمی نہیں ہوتی یہ اللہ رب العزت مہاجر کو جو ہے اپنی بارگاہ میں سے خصوصی فیض اور کرم اطاع فرمایا ہے سب آپ بھی ارشاد فرمائیں ایک تو دنیاوی اعتبار سے حجرت کے فضائل و برکات اخروی لحاظ سے بھی دنیاوی اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے بظاہر وہ اس میں ہمیں ایک تلخی سی محسوس ہوتی ہے نقصان سا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی رضا کے لیے گھر چھوڑنا یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے بدلے میں دنیا میں اور آخرت میں کیا انعامات ہیں محاجر کے لیے حجرت کے بڑھتے ہیں محاجر چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا وطن اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے اللہ رب العزت جللہ جلالہو کی پیارے محبوب کی حدیث پاکہ من کانا للہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ جس کے فوائد میں بے شمار اس میں بزرگوں نے فرمایا ہے ایک بزرگ تھے وہ ہوا میں پرواز کر رہے تھے اچھا ایک اور ولی انہوں نے دیکھا کہ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں تو ان کو عرض کی کہ حضور یہ آپ کو ہوا پر کنٹرول کیسے حاصل ہوا ہے تو انہوں نے کہا جب سے میں نے ہوا پر کنٹرول کیا ہے ہرس و ہوا نفسانی خواہشات جب سے میں نے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیا ہے اس ہوا پر کنٹرول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو میرے کنٹرول میں کر دیا ہے یہ ہے کہ جو مہاجر بظاہر تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سرکار نے وہ انعام بھی عطا فرما دے من کان اللہ کان اللہ لہو پھر ہوتا یہ ہے کہ بیٹھا تو وہ زمین پر ہوتا ہے لیکن باتیں وہ عرش کی کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہجرت کے حوالے سے جو بالخصوص جو ہجرت کر کے گئے مدینہ المنورہ میں وہاں پر جو انہیں انعام اللہ کے مکہ میں بڑی دکت ہوتی تھی عبادت کرنے میں ریاضت کرنے میں دنیاوی معاملات میں اپنی زندگی بسر کرنے میں جب مدینہ پاک میں گئے تو وہاں پر ان کی اپنی ایک ریاست بن گئے مسلمانوں کی جہاں پر وہ معاملات کرنے میں آسانی سمجھ دے تھے اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو ہے اپنی ریاست قائم کی مبلغین کو تیار فرمایا وہاں پر جن کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور آج اسلام ایک خوبصورت گلدستے اور خوبصورت گلستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے بہت شکریہ مرکس صاحب بہت خوبصورت آپ نے اس کی بزاعت کی دنیا میں آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ انسان جو ہیں مسائب کا شکار ہیں ظلم کا شکار ہیں اور ایک طرف کلام اللہ کی یہ آیات جس میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم بہت تنگ دستی کے عالم میں تھے آگے سے جواب ارشاد ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے تو کیا اللہ کی زمین وسی نہیں تھی تم حضرت کر لیتے ہیں آج اس تناظر میں کلام اللہ کی ان آیات سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ کہیں ہم ظلم کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں مسائب کے شکار ہیں تو اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے کیا پیغام ہے اور اس پیغام پر اگر ہم عمل کرتے ہیں کہ حضرت کر لیتے ہیں تو پھر نئی دنیا بسانا بھی بعض وقت بہت مشکل ہوتا ہے دوسری جگہوں پر لیکن کیا رہنمائی ہے کلام اللہ کی اس زمین میں ہمارے لیے سب آپ نے بہت خوب اور اہلا نکتہ اٹھایا ہے اور قرآن مجید کی جس حکمت کی طرف آپ نے سوال فرمایا ہے وہ بڑی اہم ہے اگر ہم دیکھیں تو آج پوری دنیا میں بعض ہمارے دوست احباب سننے والے جو ہیں وہ مشکلات میں ہوتے ہیں ان کا کاروبار نہیں چال رہا ان کی جو زندگی ہے کسی جگہ پر اچھے طریقے سے نہیں گزر رہی لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں یا وہ اپنی عبادات میں اچھے طریقے سے پورا بجاہ نہیں لاسکتے یہ ساری صورتحال اگر ہو تو اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں ایک عبدی قائدہ اطاف رمایا ہے کلیہ اطاف رمایا ہے کہ یہ قائدہ ہے اللہ کی طرف سے نجات کا کامیابی کا کہ جب آپ کسی جگہ پر پریشانی میں ہوں آپ کا کاروبار نہ چلے آپ کی زندگی اچھی نہ چال رہی ہو آپ دین کو اچھی طرح پریکٹس نہ پا رہے ہوں تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے تعلیم دی علم تکن ارداللہ ہی واسعہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اللہ کا کرم بھی وسیع ہے اللہ کی زمین بھی وسیع ہے وہ اپنی رحمت کو فرماتا ہے کہ ایک جگہ سے تلاش نہ کرو اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور عصوہ بھی ہمیں نمونے کے طور پر دے دیا دیکھیں آپ نے مکہ سے حجرت فرمائی مدینہ کی طرف اپنا گاربار چھوڑا وہاں پر آپ مشکل میں زندگی گزار رہے تھے مدینہ گئے تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں ظاہری سلطنت اتا فرمائی ظاہری طور پر ایک جو ہے آپ کو حاکم اور حکمران پوری دنیا میں ثابت فرمایا آپ کی بادشاہت آپ کی حکمرانی وہ تو آلریڈی ہی پوری دنیا پر تھی لیکن اسباب بھی اللہ رب العزت نے ظاہر فرمانے تھے تو یہاں سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو تعلیم عطا فرمائی کہ جب ایک جگہ آپ پر مشکل ہو جائے جب کوئی جگہ زمین بنجر ہو جاتی ہے تو اس زمین کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے چونکہ زراعت اور فصل اور پھل نہیں آتا تو جس جگہ پر آپ کا کاروبار بزنس اور آپ کی تجارت نہیں چال رہی تو ہمارے ناظرین کے لیے دوستوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہی پیغام ہے اس جگہ کو تبدیل کریں سٹیٹنگی بھی تبدیل کریں ہکمت عملی کو تبدیل کریں بالکل تو اللہ اپنے فضل سے نواز دے گا نوازے گا اور وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور یہ عبدی قائدہ ہے اور اس میں بہت ساری برکات بھی ہیں مگر اس کے پیچھے ایک چیز ہونی چاہیے یہ میرا کاروبار یہ میری زندگی یہ سب لیواج ہلا ہے جب لیواج ہلا یہ ہوگا اللہ کی خاطر ہوگا کہ اس کاروبار کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی میں اللہ کے لیے جو کروں گا اپنی زندگی بچے سب نیت اگر وہ ہوگی تو اس میں برکات ہی ہیں اور انعامات ہی کثیر موجود ہیں بالکل ناظرین کرام بہت خوبصورت ڈاکس صاحب نے انشارت فرمایا کہ اگر انسان مسائب میں ہو مشکلات میں ہو تو کچھ حرج نہیں ہے اللہ کی زمین بھی بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے ناظرین کرام وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربارے رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افدس پر بڑی محبت کے ساتھ دوبارہ درود کریم کا نظرانہ پیش کر وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشات اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ پوری ترطیب اور تسلسل سے ہمارا سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا پانچمہ پارہ سورہ انیسہ آیت نمبر نائٹی سیون سے لے کر ہنڈرڈ تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہے مفتی عارف ستار صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں انہی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ مردوں کو کچھ عورتوں کو کچھ بچوں کو استثناء بھی دیا ہے ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اگر وہ حجرت نہ بھی کر سکیں تو کوئی بات نہیں کون سے مرد کون سے بچے کون سی عورت صاحب یہ اپنے سوال فرما ہے اس میں کچھ مرد عورتیں اور بچے وہ تھے جو کمزور اور نحیف تھے جو ہجرت کرنے کے قابل نہ تھے اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ تھے جنہیں راستے کا علم نہ تھا اسی طریقے سے حضرت ابن عباس یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آپ امام المفسرین ہیں فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ علیل تھی علالت کی بنا پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام والتسلیم نے اشارت فرمایا کہ آپ کو ہجرت سے استثناء حاصل ہے اسی طریقے سے وہ بزرگ جن کے پاس ساز و سامان نہ تھا یا جن کے پاس عذر شریف تھا یہاں سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزہ جللہ جللہ معذوروں کو معاف فرماتا ہے جو لوگ اس قابل نہیں ہیں جو سکت نہیں رکھتے جو طاقت نہیں رکھتے تو انہیں معاف فرما دینا ان سے درگزر کر لینا کہ اللہ رب العزہ جللہ جللہ کا طریقہ کار ہے ہمارے ہاں یہ معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اس آیاء مقدسہ میں اور اس سوال کے اندر یہ بھی ہمارے لئے پیغام ہے کہ جو لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں یا جو اس قابل نہیں ہوتے انہیں ان سے نظر انداز کر لیا جائے اسی طرح کہ یہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ جو ہجرت کی قابل نہ تھے انہیں اللہ حرق علی سجل جلال نے معاف فرما دیا اور باقیدہ قرآن پاک کے اندر درج کر دیا قرآن پاک کے اندر نازل ہو گیا کہ ان سے ہم نے در گزر کر لیا اور وہ لوگ جنہوں نے آسائشوں کو دیکھ کر جنہوں نے خوشیوں کو دیکھ کر گھر بار کو دیکھ کر اور وقت کے ساتھ چلے ان کے لئے وعید بھی سنائی انہیں فرشتوں نے جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ ڈانٹا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہارے لئے اللہ کی زمین تنگ تھی کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسینہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے ہجرت کی حوالے سے ایک بات میرے ذنہ میں آری کہ ایسا عمل جو فرض ادا کرنے سے رکاوٹ بنتا ہو اس کے لئے ایسا عمل کرنا جو فرض ادا کرنے کے لازمی ہو تو وہ واجب ہے اور اس کے لئے ہجرت ہے ہجرت صحابہ اکرام جیسے کہ میں نے پہلی بھی یہ ڈاکسر نے فرمایا ہے کہ ہجرت صحابہ اکرام نے کی بظاہر تو مشکل نظر آ رہا تھا بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بظاہر اس وقت انسان جو سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا لیکن وہ ایک مقولہ بڑے ہمارے ہاں عام بزرگوں کے موہ سے سنتے ہیں کہ ایک در بند سودر کھلا بلکل یہ اس میں بھی آتا ہے بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہماری دکان بند ہو جائے گی ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے ہمارے رشدار ختم ہو جائیں گے لیکن پھر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی نے حجرت کی تو پھر ایک مثال قائم کر دی وہاں کے انسار صحابہ نے انسار صحابہ نے اپنے زمینیں آدھی کر کے انہیں دے دی اپنا مکان اپنے مکانات آدھے دی یہاں تک ایک روایت میں نے یہ پڑھی ہے کہ وہ صحابہ جن کے دو دو نکاح تھے دو دو بیویں تھیں انہوں نے ایک کو طلاق دے دی اور ایک جو ہے اپنے پاس رکھی ایک کو طلاق دے کے مہاجر صحابی کے ساتھ اسی طریقے سے اور بے شمار جو ہے وہ خوشیاں اور بے شمار جو ہے وہ اسائشیاں اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے بلکو ٹھیک راکس صاحب اس میں کوئی خاص ہم نام بھی لے سکتے ہیں کہ جس کے تناظر میں اللہ رب العزت نے استثناء دیا کوئی خاص صحابہ اکرام بھی تھے جیسے مختصر صاحب تذکرہ کیا کہ جو نحیف تھے کمزور تھے بڑاپے میں تھے یا جن کو راستے کا علم نہیں تھا حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ان کو استثناء دیا گیا سبحان اللہ کچھ اور بھی ایسی باتیں دیکھیں جی دینِ اسلام دینِ رحمت ہے اور دینِ اسلام کے احکام بھی معذوروں پر لاغو نہیں ہوتے جو عذر جس میں پیدا ہو گیا وہاں پر دینِ اسلام نے اس کو رخصت عطا فرما دی آج تک دینِ اسلام کی بقا بھی اسی وجہ سے ہے اس میں آسانی ہے آسانی ہے یسر ہے اور اس کے احکام جو ہیں فطرت کے مطابق ہوتے ہیں نیچر کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ جو ہے کسی چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو وہاں دینِ اسلام اس پر اپنے احکام اٹھا دیتا ہے تو اندہ ہو تو اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے اب عورتیں جو ہیں کیلے سفر کرنے پر قادر نہیں ہوتی اگر کسی عورت کا اس کے ساتھ محرم نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی فاظت والا نہیں ہے تو اس کو بھی آپ کسی بھی دین کے حکمیں نہیں شامل کر سکتے اللہ نے یہ تعلیم اطاف فرما دی بچوں کو بھی راستوں کا علم نہیں ہوتا تو اس وقت بچے جو ہیں وہ راستوں کا علم نہیں ہے راستے میں کہیں کسی بیڑیے کے کسی شکاری کے ہاتھ لگنے کا خطر ہے تو اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جہاں پر انسان کی جان جو ہے وہ زیاہ ہو تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس پورے ہجرت کے جو چیپٹر ہے تناظر میں ان لوگوں کی وعید فرمائی جو قدرت رکھتے تھے جن پر قابلیت بھی تھی قدرت بھی تھی استطاعت بھی تھی پھر انہوں نے جان بوجھ کر یا اپنے دیار سے محبت کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی حجرت نہ کی تو پھر اللہ نے ان پر وعید فرمائی اور جو نہیں قدرت رکھتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں ماں فرما دیا خود ہی ان کا تذکرہ کر دیا اور تذکرہ فرما دیا لیکن ان کے دل پہ ملال بھی نہ آئے ملال بھی نہ آئے اس میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے ہم کہ جب فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ سے پہلے حجرت واجب تھی چونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا جو قدرت رکھتے تھے جو استداد رکھتے تھے ان پر حجرت واجب تھی اب جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حجرت باد الفتھے چونکہ اب یہ مکہ جو ہے یہ دیارے اسلام بن چکا ہے پہلے دیارے کفر تھا دارالکفر تھا حجرت اس وقت فرض تھی اب حجرت فرض نہیں رہی ہاں کوئی کسی اور وجہ سے جانا چاہے یا اور اپنی تجارت کے لیے وہ لگ بات ہے فرضیت اب ختم ہوگی یعنی لا حجرتہ بعد الفتحے جب فتح مکہ ہوگی اور مکہ خود دارالکفر اسلام بن گیا اب وہ والی حجرت نہ رہی جو پہلے آپ نے اپنے زمانے میں مکہی دور میں جو حجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اب وہ حکم باقی نہ رہا لیکن اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ مجود ہیں وہ قیامت تک مجود ہیں اس کا حکم مجود ہے اس کے فوائد مجود ہیں جو بندہ کرے گا کسی مجبوری کی وجہ سے ضرورت کے وقت اللہ رب العزت اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل سبحانہ بھی مفتی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور ایک اور اہم سبق ہے یہاں پر جس کا میں نے تذکر اپنی اپنی گفتگو میں بھی کیا تھا کہ حجرت جس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تاقیدی حکم تھا اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس تاقیدی حکم سے جس نے تھوڑا سا اراز برتا اپنے گھر بار اپنے سامنے رکھ لئے اپنے خاندان اپنے سامنے رکھ لئے وہ ایک فطری اور جبلی جو افیلیشن ہوتی ہے ایک جگہ سے اس کو مد نظر رکھ لیا تو اللہ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے میں نے کہا تھا کہ آج بھی ہمارے لئے یہی سبق ہے کہ جو دین کے احکام ہیں بعض اوقات ہم بہت لائٹ لی لیتے ہیں ان کو خود ہی توجیحیں شروع کر دیتے ہیں اچھا کل کر لیں گے آج کر لیں گے شام کر لیں گے پھر کر لیں گے یہ اراز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو ہم خود ہی کم کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو تاقیدی حکم ہے اب نماز کا تاقیدی حکم ہے اس میں بھی ہم بہت اترہ اراز کر لیتے ہیں نہیں پڑھتے دیر سے پڑھ لیتے ہیں قضا کر لیتے ہیں جان بودھ کے قضا کر لیتے ہیں لیکن جو وعید ہے وہ ہمیں بہت اہم سبق لیتی ہے یاد رکھنا یہ ظلم کے مترادب ہو جاتی ہے یہ بات کیا اشارت فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے رہنے اللہ مائی اکبال نے کہا تھا نا کہ وہ قوم نہیں ہے لائے کے فردہ جس قوم کی تقدیل میں امروز نہیں ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کل کر لیں گے کل کر لیں گے حضرت بحلول دانا بڑے پائے کے بزرگ گزریں ایک دن بزار میں بیٹھے ہوئے تو بادشاہ کا گزر ہوا پچھا بحلول کیا کر رہے ہو کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں کہا کیا بنا کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے کچھ دنوں کے بعد وہی بحلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ نے پچھا بحلول آج کیا کر رہے ہو کہا آج بھی بندوں اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں کہا آج کیا بنا آج یہ مانتے ہیں اللہ اکبر آج یہ بندے مان رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو موقع ابھی موجود ہے کر لیں آج لے ان کی پناہ یہ تو سرکار کی مطلب ہے لیکن آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان گیا تو جو کرنا ہے آج کر لو اور یہ جو نماز ہوگی بعد میں ہم جب کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باتوں کے لئے تو گھنڈوں گھنڈوں گھنڈے رہتے ہیں لیکن نماز کے لئے کرسیوں پر آ جاتے ہیں پتہ ہے کہ وقت آخری رہ گیا ہے تو جنہوں نے حجرت سے اعراض کیا یا احتراض کیا یا نیک کاموں سے یا اچھے کاموں سے جو ہے وہ احتراض یا اعراض کیا ہے تو اللہ رب العزی اللہ جلالہ انہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے گویا کہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے تو انعام دیا تھا نماز کا ہم نے تو انعام دیا تھا روزے کا ہم نے تو انعام دیا ہے زکاة کا حج کا اور انہوں نے اعراض کیا ہے ہم نے منع کیا ہے جوٹ سے ہم نے منع کیا ہے حرام کاموں سے ہم نے منع کیا ہے برے کاموں سے اور انہوں نے جو ہے وہ کام کیے ہیں تو یہ گویا کہ انہوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے اور اسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے اس لیے ہجرت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ جب مہاجر ہجرت کرے تو ساتھ اپنے وطن کے ساتھ ساتھ اپنے بری آدات پورے خسائل ان کو بھی چھوڑ کر جو ہے وہ اچھی آدات کے طرف منتقل ہو جائے ہجرت کا پیغام اور ہجرت کا مقصد یہ ہے بلکہ بہت شکریہ مقصد صاحب آپ کی اس خوبصورت لکتبو کا مقصد صاحب آپ کی آمد کا دیر سے تو آئے لیکن جب آتے ہیں ماشاءاللہ ہماری محفل میں چار چاند لگ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا ناظرین کرام آج کے اسباق میں سے جو ہمیں نصیحت اور ہدایت ملتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے اتنی اس وقت ناغواری کا اظہار کیا کہ تم نے ہجرت نہیں کی میرا تاقیدی حکم تھا میرے نبی کی اتباہ نہیں کی میرے نبی کی اتباہ نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی اپنے نبی سے والحانہ محبت کا اظہار ہے والحانہ محبت کا اظہار ہے کہ آپ نے میرے نبی کی اتباہ نہیں کی ان کا ساتھ نہیں دیا اس میں ہمارے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ جیسے ابھی آخر میں بات ہوئی ہے کہ جو تاقیدی حکم ہوا کرتے ہیں شریعت کے یا دین کے تاقیدی حکم دینے والا ہے کون اللہ اور اس کا رسول اگر ہم اس سے اعراض برتیں گے تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ تم نے گھر بار کو توجیح دی اس کو فوقیت دی اور میرے نبی کی اطاعت اور اتباہ نہیں کی وہ حضرت کے لئے بلا رہے ہیں اور آپ بیٹھے رہے تھے آج ہمارے لئے کیا پیغام ہے کہ جب جس مقام پر اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی حکم دے دیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور اس انداز میں کرنی ہے اگر ہم احتراز یا اعراض برتنے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے ہم بھی اسی زمرے میں نہ آ جائیں جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی محبت کے اسی حسار میں رکھے جہاں محبوب صحابہ کو رکھا تھا اور محبوب صحابہ وہ کبھی اشرہ مبشرہ ہو گئے اور کبھی بدری ہو گئے اور کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بدری صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتا تو آپ پھر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے بدری ہے بہت سنبھال کے بات کرو ناظرین اکرام یہی حکم ہمارے لئے ہے یہی ہدایت ہمارے لئے ہے یہی سبق ہمارے لئے ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وعبی دین میں شریعت میں کوئی تاقیدی حکم ہے ہمارے لئے تو اسی طرح عمل کرنا واجب ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کو اپنے نبی کے صحابہ کو تلقین کی تھی اور ان کو تاقید کی تھی اللہ رب العزت ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم کے حصار میں رکھے ناظرین اکرام انہی الفاظ کے ساتھ آج پرگرام حکمت قرآن کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اپنے میزمان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال بکھئے اللہ حافظ